اسلام علیکم ایوارس جب جو تھی سکول ڈار نیٹ کی جنرے سے میں محمد احسان اور سی ایس ایس کی ایک اور کلاس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس ایس کی کلاسز میں ہم اپنا فائنل پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں ہم اپنا فوٹر ڈیزائن کر رہے تھے پریویس کلاس تک ہم نے یہاں تک کیا تھا کہ ایک فوٹر بنا کے اس میں یہ جو تین کالمز تھے وہ ہم نے بنایا تھے جو تھرڈ کالم تھا اس میں ہم نے ایک لوگو لگایا پھر اس میں ہم نے یہ ایک ٹیکس لیا پھر اس ٹیکس کے نیچے ہم نے سوچل آئیکنز لیے ان سوچل آئیکنز کو ہم نے الائن کیا ان کو کہ یہ ایک ہی لائن میں شو ہوں تو اب اس کلاس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان سوچل آئیکنز پر میں سی ایس ایس تھری کی ایک پراپٹی اپلائی کرتا ہوں جو کہ ہے ٹرانزیشن کی تو اب ٹرانزیشن کے اندر پھر ہم ایک اس کو ویلیو دیں گے ٹرانس فارم کی اس میں ہم ٹرانزیشن اور ٹرانس فارم دونوں کی پراپٹی اپلائی کریں گے ٹرانزیشن کے اندر ہم اس کو بتائیں گے یہ کس طرح شو ہو اور جو ٹرانس فارم ہوگی اس میں ہم اس کا بھیور شو کریں گے اس کی ویلیو ایک دیں گے روٹیٹ کی ٹرانس فارم کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں انہیرٹ ہوتی ہے اس کیو ہوتی ہے سکیل وائی ہوتی ہے سکیل ایکس ہوتا ہے اس کے علاوہ روٹیٹ کی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ جو ویلو یوز کریں گے وہ ہوگی روٹیٹ کی تو یہ میرا کوٹ جو ہم لاسٹ ٹیم کر رہے تھے اس میں میں آتا ہوں یہاں پہ سٹائل کے اندر یہ جو میرا ایمیج ہے یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ CSSC کی پراپٹی اپلائی کرتا ہوں جو کہ ہے ٹرانزیشن کی ٹرانزیشن اس کی جو سپیلنگ ہوگی وہ غلط نہیں لکھنی تو جو پراپٹی اوارک نہیں کرے گی یہاں پہ 0.5 سیکنڈ یہاں پہ اس لکھ دیں یا اس آوٹ لکھ دیں کیونکہ جو یہ پراپٹی ہے اس سے ہوکا ہے کہ یہ سب سے پہلے سلو سٹارٹ ہوتی ہے پھر یہ فاسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب انڈ ہوتا وہ بھی سلو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ جو بھی لکھنے کیونکہ یہ جو CSSC کی پراپٹی ہے اس میں کچھ بروزر جو اس فورٹ نہیں کرتا اس کی کچھ پراپٹیز کو اس کے لئے ہمیں یا کچھ ایڈیشنل پراپٹیز ڈیفائن کرنے پڑتی ہیں آپ یہاں پہ نیچے کر دیں یا اس سے اوپر کر دیں وہ کوئی ایس ایشو نہیں ہے لیکن جو ریکومنڈڈ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسٹ بیفور دس پراپٹی آپ بروزر میں پراپٹی کو انیبل کرنے کے لئے اس کی جو پراپٹی وہ اپلائی کرنے پراپٹی کیا ہے یہ آل ایڈا ڈسکس ہو چکا ہے جب میں جو یوز کر رہا ہوں یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں کروم تو اس کروم کے لئے ہم یوز کرتے ہوتے ہیں ویب کیر کی پراپٹی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویب کیٹ یہ ڈیش ویب کیٹ اور پھر ڈیش اس کے بعد ٹرانزیشن جو میں نے یہاں پہ دی ہے سیم وہ اوپر لکھنے صرف یہاں پہ چینج کرنے کے ویب کیر اس کے بعد سیم میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں اگر آپ یوز کر رہے ہیں موزیلا فائر فاکس اس کے لئے یہاں پہ میں لکھتا ہوں بوس اور پھر یہ ڈیش پھر اس طرح اگر آپ یوز کر رہے ہیں اوپیرا اور ایک بات جو اوپیرا ہے اوپیرا جو ایک بروزر ہے جو کچھ ورجن ہے وہ اس ویب کیٹ پہ بار کرتے ہیں اور جو کچھ اور ورجن ہے وہ اس اوپر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ اس لئے میں دونوں ہی لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے ورجن 15.0 سے کم ہے میس کی جو 50.0 سے لے ٹیسٹ ہیں میس 15 سے لے کے 23rd یا 24 جتنے بھی آیا 25 تک آیا جتھرے تک وہ ویب کیٹ کی پرابٹی کو پک کریں گے اس سے جو پرانے ورجن ہے وہ جو ہے او کی پرابٹی کو اینیبل کریں گے تو اس کے لئے آپ دونوں ہی لے دیں اگر آپ Microsoft Internet Explorer use کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ MSM use کرتے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہی پرابٹی جو میں یہاں پر نیچے ڈیفائن کر چکا ہوں تو یہ تو ہے کہ وہ اس طرح image ہے اس کی transition کی پرابٹی اس طرح اپلائی ہو اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس پہ کچھ جب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اس پہ تھوڑا سی ایک ایک سکینت کے اندر اور اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس پہ سیم یہ چیز میں اس کو copy کرتا ہوں اور ہم میں اپلائی کرتا ہوں ایک اور پرابٹی جو ہے transform کی پرابٹی کا نمہ ہے transform یہ css3 کی پرابٹی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ایک value لکھتا ہوں میں اس یہاں پہ value دے رہا ہوں rotate کی value scale x scale y ہے اس کے لابہ inherit ہے تو میں روٹیٹ کی ہم image روٹیٹ کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کردر لے کے آؤ امیج کسی بھی link کے اوپر آئیکن کے اوپر تو یہ روٹیٹ کر کے اس ہی اپنی initial condition ہے اس کے پہ آ جائے تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیونکہ یہ جب جو ویلیو دوں گا روٹیٹ کی وہ میں ڈگری میں دوں گا اور اس کی جو ویلیو ویسے ہم ڈگری میں لیتے ہیں تو میں 360 دوں گا اس کی ویلیو سرکل کی ویلیو ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے تو ڈگری کے ڈی ای جی ہم لکھتے ہوتے ہیں اس کے بعد میں کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ ویب کیٹ یہ پروم کے لیے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں موز وہ میں لکھوں گا فائر فاکس کے لیے اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں او او اپیرا کے لیے سیم ہوئی بات کہ اس میں کچھ جو ورژن اپیرا کے وہ کو سپورٹ کریں گے کچھ جو ورژن ہے وہ ویب کیٹ کی پرابٹی کو سپورٹ کریں گے اس کے کو ریفریش کرتا ہوں تو جب میں اس پہ کر لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہ پہ پہ پرابٹی جو ایمیج ہیں وہ یہاں پہ ریمووو کر رہی ہیں تو یہ پہ مووو کر رہی ہیں 360 ڈگری پہ پور سرکل پہ کر رہی 360 ڈگری یہ دیکھیں یہ میں نے پرابٹی اپلائی کی ہے اور یہاں پہ آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں یہ ٹائم جب میں اس پہ موو کر آتا تو یہ 0.5 سیکنڈ کے اندر اپنا پورا سرکل ہے وہ ایک سرکل میں روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے یہ کوئی بھی امیج میں جس بھی میں کردر لے کے جاتا ہوں تو یہ کیونکہ اس وقت یہ صرف 0.5 سیکنڈ کے اوپر ہے تو اس لئے ہمیں نہیں پتا چاہلا کہ اس کے جو سٹارٹنگ ہے وہ سلو ہے لیکن درمیان یا میٹ میں موو کرتی ہے روٹیر کرتی ہے اس وجہ سے صرف جو اس میں پرابٹی دی کی پرابٹی دیا اس کی وجہ سے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ تو ہم نے چیز سٹری کی پرابٹی کھپل گئے اب میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ ہم لیچے آتے ہیں اور یہ ہا پہ index.html کے اندر جو میرا فوٹر ہے اس فوٹر کے اندر اس ڈیو ٹیگ میں یہ جو میرا ڈیو ٹیگ ہے جسٹ آفٹر ڈیو ٹیگ میں ایک ڈیو ٹیگ بناتا ہوں اس کی جو میں آئی ڈی رکھ لیتا ہوں آئی ڈی وہ میں رکھتا ہوں کاپی اور ویدن ڈیو ٹیگ میں پیراغ لیتا ہوں اور اس پیراغ گراف کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کاپی رائٹ کاپی رائٹ اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں اینڈ سائن اینڈ اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹو تھاؤزن اینڈ سسٹین یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ دیں یہ میں ویسے یہاں پہ آرائٹ ریزاروڈ بائی ڈیویو تھری ویب سکول ڈاٹ نیٹ بس اتنا ہی لکھ دیتے ہیں اس پہلے یہاں پہ ایسا آگا ریزاروڈ بائی ویب ویب سکول ڈاٹ نیٹ اور اس کے بعد میں ایک اور پیراگراف ٹیگ بناتا ہوں اس پیراگراف کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ڈیزائن بائی ڈیزائن بائی لکھتا ہوں محمد ایسن اور یہاں پہ میں اس کو ایک اینکر ٹیگ میں لکھ لیتا ہوں یہ یہاں سے اس کو میں کٹ کر تا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں میں کو چھ نہیں کہ میں ایک انکر ٹیگ میں لے رہا ہوں ایک لنک میں لوں گا جو میرا نیم شو ہوگا لنک میں شو لنک محمد محمد ڈاٹ ایسن ڈاٹ 3 8 0 3 یہ ہے میرا فیس بوک کا ویب ڈریس facebook ڈاٹ کام سلیش محمد ڈاٹ ایسن ڈاٹ 3 0 3 اور اس کے بعد میں اس کے سٹیلنگ جو کروں گا وہ میں کروں گا سی ایس کے اندر پہلے میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ copyright 2016 are resolved by اور نیچے یہ شو ہو رہا ہے www.srf.net اور اس کے بعد یہ بھی شو ہو رہا ہے تو اب ہم اس کی کرتے ہیں ڈیزائن اگر css کے اندر تو یہ جو میں نے پہلے بنایا ہے ایک کا پی کا اس کو ہم یہ فوٹر ہے یہ ہم اس کو کلر دیں گے یہ جو نیچے شو ہوگا یہ سارا جو میں لکھ ہے تو یہ میں نیکسٹ کلاس میں آتا ہوں اور اس کی ڈیزائن جو ہے میرا فوٹر ہوگا اس کی ڈیزائن کرواتا ہوں تو اب یہ لئے اللہ حافظ